تاج محل ہندوستانی شہر میں دریائے جمنا کے دائیں کنارے پر ایک اسلامی ہاتھی دان کا سفید زنگ مرمر کا مکبرہ ہے آگرہ کے اسے سولہ سوہ کتیسے مگرش انشاء شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے مکبرہ پر رکھنے کا کام صوبہ تھا اس میں خود خواہ جہان کا مکبرہ بھی ہے یہ مکبرہ ایک سترہ ہیکٹر کمپلیکس کا مرکرز ہے جس میں ایک مزید اور ایک گیسٹ ہاؤس شامل ہے اور یہ رسمی باغات میں قائم ہے تو تین طرف سے دیوار سے بندے ہوئے ہیں مکبرہ کی تعمیر بنانچ دور پر سولہ سو ستالیس میں مکمل ہوئی تھی لیکنہ منصوبے کے دیگر مراحل پر مزید دس سال تک کام جاری رہا کیال کی حضرت ہے کہ تاج محل کمپلیکس مکمل دور پر سولہ سو تری پر میں مکمل ہوا تھا جس کی لاغت اس وقت لگ بگ پتیس ملین تھی جو کہ دو ہزار بیس میں تقریبا ستر ملین ہو جائے گی تعمیراتی پروجیکٹ میں تقریبا بیس ہزار کاریگروں کو ایک بورڈ آف آرٹریکس کی رہنمائی میں بلاز بندی گئی جس کی قیادت درباری مہمار اصطاعت احمد نہوری کر رہے تھے گدرتی حسن اور الویت کے کاسی کے لیے تاج میں مختلف قسم کے لامتوں کا استعمال کیا گیا ہے تاج محل کو سولہ سو اکتیس میں شاہ جانے اپنی اہلیہ ممتاز محل کیا تعمیر کرنے کا کام سوپا تھا تو اسے ساتھ سدرہ چون کو اپنے گیارویں بچے گوہار بیگم کو جنب دیتے ہیں انتقال کر گئی تعمیر سولہ سو بتیس میں شروع ہی اور مقبرہ سولہ سو تالیس میں مکمل ہوا جبکہ ادگر کی امارتیں اور باغ پانچ سال بعد مکمل ہوئے ممتاز محل کی موت کے بعد شاہ جان کے گم کی دستہ ویس کرنے والی شاہر عدالت اس محبت کی قانی کی قصد کرتی ہے جو سات محل کے لیے تحریک تھی اس کو حاصل ہونے والی عالمی توجہ اور لاکو زائنینگ کی طرف اور توجہ ہونے کی وجہ سے تاج ملک نمائی تصویر بن گیا اس کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اس طرح خود ہندوستان کے علامت بن گیا محبت کی ایک مشہور علامت ہونے کے ساتھ تاج ملک شاہ جان کی دولت اور طاقت کی علامت بھی ہے اور اس قیقت کی بھی کہ اس کے دور حکومت نے سلطنہ دے ترقی کی تھی ایک مرکزی محبت کے زیر تھی سلط دو طرفہ معانگی کو حکمرانوں نے ایک حکمران قوت کی لامر کے روپے استعمال کیا یہ توازورہ معانگی لاتا ہے اور جان اس تصور کو تاج ملک کے تمہین میں لاغو کیا مزید براہ پلان کو مرکزی شمال جنوبی سبت میں جوڑا گیا اور کونے رکھے گئے ہیں تاکہ جب پلان کے مرکز سے دیکھا جائے سورج کو محسن گرمہ اور صدیوں میں شمال جنوبی کونوں پر تلو ہوتے اور گروپ ہوتے دیکھا جا سکتا ملدہ تیب یہ تاج کو ایک علامت بفق بنا دیتا ہے